السلام علیکم سکس کلاس میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر میس سہرش ہوں آج ہم جو سبق پڑھیں گے جس کی پڑھائی کریں گے وہ ہے سبق توحید توحید معنی اور مفہوم توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد جھکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے توحید کے بارے میں اشادات باری تحالہ ہیں وَإِلَّا هُكُمْ إِلَّا هُمْ وَاحِدُنْ ترجمہ اور لوگو تمہارا مبہود خداِ واحد ہے لَيْسَا كَمِسْلِهِ شَيْئِنْ ترجمہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ضروری ہے کہ تمام مشکلات و مسائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہے اِيَّا قَنَعْ بُدُوْ وَإِيَّا قَنَسْتَائِنْ ترجمہ اے پروردگ بھیگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے ستارے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے ہیں چاند کی منزلیں مقرر ہیں موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا یقینا کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا مگر ایسا نہیں ہے مختصرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جگتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہی خالق و مالک ہے ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اس لئے ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے